جمعیت مہنگان صاحب نے آج کہا ہے کہ مہنگائی تو اب ختم ہو رہی ہے چیزیں بہتر ہو رہی ہیں اور خسارہ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے اکانومی ٹھیک ہو رہی ہے مہنگان صاحب کیا کہا ہے ایسے داد سنیے اور پھر جواب دیجئے تیس فیصد گرہ ایک سو پچپن کا ڈالر ہے یہ تین سو پہ بھی جا سکتا تھا دھائیس سو پہ جا سکتا تھا کیونکہ ہمارے پاس تو ڈالر ہی نہیں تھے اس کو روکنے کے لیے مہنگائی اس لیے آئی کہ انہوں نے اتنا بڑا خسارہ چھوڑ کے گئے کہ روپیہ گر گیا اور جب روپیہ گرا تو ساری چیزیں مہنگی ہو گئیں مجھے بڑا فخر ہے اپنی معاشی ٹیم کے اوپر کہ پچھلے چار مہینے میں ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس ملک سے ڈالر زیادہ باہر جا رہے تھے اندر کم آ رہے تھے یہ چار سال میں پہلی دفعہ ڈالر اب ملک میں زیادہ آ رہے ہیں اور ملک سے باہر کم جا رہے ہیں یعنی کہ خسارہ ختم ہو گیا موسیٰ صاحب ڈالر زیادہ آ رہے ہیں ملک میں باہر کم جا رہے ہیں خسارہ ختم ہو گیا کیا جواز رہے گیا آپ کے پاس پلانسی کا ہاں جی حضرت شکریہ یہ عمران خان صاحب کی جو تقاریر ہے یہ بڑھ کے مارتے ہیں اور میرے خیال میں جو نواز طریق کی حوالہ سے انہوں نے مگرمچ کے آنسو بہا لیے یہ اس کا کردار اپنا اس طرح ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ معیشہ دست سمت پہ شروع ہونے لگا ہے اور یہ ہے مجھے تو حیرت ہے ان پر اس کے ٹیم پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈالر واپس آ رہے ہیں آہ ڈالر آ رہے ہیں لیکن میرے خیال میں جس انداز سے ڈالر آ رہے ہیں تو ان کو سب سے پہلے خودکشی کرنا چاہیئے تھا یہ آئی ایم ایف کی طرف سے آ رہے ہیں آئی ایم ایف کے بارے میں تو انہوں نے کہا تھا کہ میں خودکشی کروں گا اگر اس کی طرف میں نے رجوع کیا اور انہوں نے یہ بات کی تھی کہ اگر حکمران کردہ لیتا ہے مہنگائی ہوتا ہے یہ وغیرہ تو انہوں نے کہا تھا کس کا معنی ہے کہ وزیراعظم چور ہے تو ان کی اپنی باتوں سے آپ کیا مقصود کر رہے ہیں میں اور پوری قوم آج متفق حص پر کہ یہ وزیراعظم شب دباز زیادہ ہے وزیراعظم نہیں لگتا اور ان کی ساری باتیں جو ہیں ایک شب دباز سے زیادہ نہیں ہیں وہ مہنگائی کی کیا صورت ہے میں خود آج دکان پہ چلا گیا میں ایک عام عدمی جیسے دکانوں پہ جاتا ہوں میں نے ٹرماتر لیے آج کل ایک امزور قسم کے ٹرماتر پشار میں دو سو بیس روپے پر ہیں اور کہتے ہیں مہنگائی ختم ہونے والا ہے ڈالل کی کتنی کی مطلب یہ جب انہوں نے حکومت سنبھالا تھا ایک سو پانچ پہ تھا یا ایک سو چار پہ تھا اب کتنے پہ ہیں کیا ایک سو تین پہ آیا ہے ایک سو دو پہ ہے انہوں نے پجنی فائننس کی نہیں میں بتا دو جی اور جب انہوں نے حکومت سنبھالا تھا مہنگائی کا کیا پوزیشن تھا امیر خانہ امریکہ میرے شوز کے اندر تو پیٹرول ڈیزن کا لیٹر جتا سن لے بات میرے برداشت نہیں آپ لوگوں کو میں آپ لوگ تو عاموریت کے پیدا آیا ہے سب سے نہیں کسی کی بات کو میں نے آپ کی باتیں کس طرح برداشت کیے کس طرح سن لے آپ لوگوں میں برداشت کی کمی ہے برداشت پیدا کرو آپ باتیں سنو اس کے بعد پتہ چل جائے گا ہم جی پیٹرول پچھلے حکومت جب رخصت ہو رہی تھی اس وقت پیٹرول کا لیٹر کتنے کا تھا ہمارے اس دوست سے پوچھے کہ کتنے کا تھا اب کتنے کا ہے اور اس وقت کردہ آپ ملک نے کتنا لیا تھا اب اس مہینوں میں سالوں میں چھوڑو مہینوں میں انہوں نے کتنا کرد گیارہ ہزار عرب کردہ لیا ہے اور ٹیکس لگایا ہے جتنا پانچ آزار پانچ سو پچاس عرب اور آوٹپوٹ کچھ نہیں ہے نہ کچھ غریب کو سبسیڈی کسی چیز کے مد میں دے رہے ہیں اور اس کے علام مہنگائی کا توفان ہے غریب کی زندگی اجہین کر دیئے ہیں اور عام ملک کے موز سے نوالہ چین لیا گیا ہے مراد راستہ دو چیزیں مجھے بتائیے ایک تو یہ ہے کہ مفتی صاحب کو ایک اوٹھا جائے ہیں مولانا پر ایک روپے کا کرپشن ثابت کریں میں سیاست سے دزبردار ہو جاؤں گا اتنا بڑا چیلنج مولانا پر ایک روپے کا کرپشن ثابت کریں ایک روپے کی ثابت کریں جلسوں میں آپ نعرے لگاتے ہیں ایک روپے کی کرپشن ثابت کریں آپ کی حکمرانی ہیں آپ کی حکومت ہے مولانا کو کیوں کر پکڑتے نہیں مراد راستہ جھوٹ آئے روز بولتے ہیں اس جھوٹ کا کیا مقصد ہے اسے کہیں فکر نہ کریں نہیں مراد راستہ بات تو جنو میں لے نا تبارہ خوشنا مدید مفتی صاحب آپ کا دھرنا ناکام ہوا آپ کی رہبر کمیٹیاں ان کے جلاس وہ بے سود رہے آپ کو پلان بی سے کچھ نہیں ملا اب آپ چاہتے ہیں کہ جا کر ٹکنگل بنیادوں پر پوری پارٹی کو وہاں سے بین کرا دیا جائے الیکشن کمیشن سے اور فورن فنڈنگ کیس میں ناہل ہو جائے یعنی آپ کا دھرنا جو ہے وہ آپ کے لیے سمر آور ثابت نہیں ہوا اب آپ کوئی اور راستہ اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں سے آپ کو کیا امید دیں صدی اللہ خان صاحب مربانی دیکھو یہ ایک تحریک آزادی تحریک آزادی مارٹ جو ہیں یہ ایک تحریک کا نام ہے اور اس تحریک کے لیے پہلے سے ہم نے کہا تا کہ اس کے مختلف درجات ہے سٹیپ ہے اگر آپ خود سوچ لیں ایک کمرے کو سیڑھی آپ لگائیں ایک سٹیپ سے دوسرے سٹیپ پر جب آپ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ناکام ہو گئے یا آپ نے ترقی کی ہم نے اے بی سی جو پلان بنائے ہیں یقین جانے یہ پہلے سے ہم یہ سب کچھ معلوم تھا کہ ہمارے تمام تحریک کا اس تمام تحریک کا آخری نتیجے پہ جو ہم چاہتے ہیں وہ کیا ہوگا عمران خان کا استفاہ اور یہ تو نہیں کہ اے ہی پلان پر اے پلان پر ہی استفاہ ملے گا یا صرف بی پر ملے گا نہیں اگر تحریک کے تمام سٹیپس ہم عبور بھی نہ کریں تو عوام میں وہ اویرنس وہ شعور وہ جاگرپن جو ہم چاہتے تھے وہ بھی بنیادی طور پر وہ چیز ہے سیاسی شعور جو ہیں وہ ہم عوام کو دینا چاہتے تھے اس لیے کراچے سے مارچ کو شعور کیا پورے ملک سے شعور کیا اور ہم جو آگے پڑ رہے ہیں اور ریپر کمیٹی ہمارے ساتھ مسلسل رابطے میں تھا اور اب بھی الحمدللہ ہم اس طرح کامیاب ہو گئے کہ اب یہ بھی پلان کے اس مرحلے میں مکمل طور پر خزب اختلاف جلسوں میں بھی شرکت کرے گی اور تمام عوام اس میں باقاعدہ آئیں گے ان پر اختلاف کا مطلب ہے یہ ہمارے کامیاب ہوگی اور ہمارا مقصد یہ تھا مقصد کہ ہم نہیں ہمارا مقصد یہ تھا استفاہ بھی ان سے لیں اور ان کے کرپشن کو بھی پوری دنیا پر واضح کریں کہ انہوں نے ووٹ چھوری کیا ہے اور اب حکومت کو ڈیلیور نہیں کر سکتے یہ ای ای پی پروگرام ہے ہمارے فاتہ میں آپ آئیں اس میں حکومت کمول کرپشن کر رہا ہے اس کے تمام افسر ملوث ہے اگر ہم اس کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کہیں گے کہ آپ کا درنہ ناکام ہے آپ کا آزادی مار نہیں ہم یہی بتانا چاہتے ہیں ہم تو یہی کہتے ہیں کہ آپ آئیں یہ کمرپٹ حکومت ہے اور اس کے کرپشن کو عوام تک لے جاتے ہیں نجر ستے تک بھی لے جائیں گے اور آپ برہنے گے مجھے مرارہ صاحب یہ مریم اورنجھدیب صاحباز وہ افضل رسکی دے مانگ رہی ہیں یہ مریم اورنجھدیب یہ مریم اورنجھدیب کرپشن ستے اگر آپ نظر آئے حضر اللہ خان اب وہ پریشان ہے لوگوں کو کردار کر رہے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کرپشن کا بازار تو آپ لوگوں نے بہت گرم کیا ہے یہ پہلے کہ آپ نے کردار ایک سیکنے مفتی صاحب مفتی صاحب ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک سوال دے شاد عارف صاحب کرنا چاہے ہیں آپ کے وقت میں بہت گئی ہے کرپشن کا بازار تو لوگوں نے گرم کیا ہے آپ آئیں کرپ پر طرفہ میں آپ کا ستوہ سال ہے آپ آئیں کرپ آپ اسے رکھوں میں میں حضرت کرتا ہوں یہ پروف ہے میرے ساتھ یہ پروف دیکھ رہے ہیں اس پر یہ دیکھا رہے ہیں مفتی صاحب کو سامس نہیں وہ نامی سیر میں ایک سیکھدار کیلئے ستیلی کرتا ہے یہ آپ دیکھا ہے میں ثابت کروں گا کرپ لوگ ہیں بہترین ملک ہم آپ کو بنا کے دیرے ہیں انشاءاللہ تعالی بہترین حالات میں یہ ملک آئے گا یہ کرپشن کی باتیں مزید آپ چھوڑے کرپشن کی نام لے رہے ہیں اب میرے خیال میں آپ کے لئے کرپشن کا نام لینا یہ آپ کے لئے رسوائی کا سبب بنے گا مزید کرپشن کرپشن کی باتیں چھوڑو کرپشن کے بازار تو تم لوگوں نے کر رہا ہے کرپشن نے کرپشن کی باتیں موسیقی